اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے بہتی معلوماتی ویڈیو ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ جتنا ہمارا ایکسپیرینس ہے جو ہم پیکٹیکلز کر چکے ہیں وہ سب شیئر کریں گے ایفریکن گریپ پیرٹ کے حوالے سے تو دوستو آپ لوگ بس اتنی مربانی کر دیجئے گا کہ ہمیں ہمارے محنت کا صلح دے دیجئے گا اور وہ صلح ہے آپ لائک کر دیں اور آپ جو ہے ہمار چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یہ سبسکرائب ان کو بولتا ہوں جو مطلب ویڈیو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ آگے جا کے پہاڑی ہو گیا جو راو پیرٹ اس کو گیتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے سپیشیوز جیسے رنگ نیک ہو گئے پلم ہیڈیڈ ہو گئے سب کی باری باری ویڈیوز بنائیں گے انفرمیٹیو انشاءاللہ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آہ ایفریکن گریپ پیرٹ کے سب سے پہلے آپ کو ان کی لائ ایف کتنی ہوتی ہے تو پینسٹ سے ستر سال تک ان کی جو ہے ایج ہوتی ہے اور ان کی جو بریڈنگ ایج ہوتی ہے یعنی بریڈنگ لائف جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقریباً پینتیس سے چالیس سال اچھا ایڈل کب ہوتے ہیں جی ایڈل یہ ہوتے ہیں فیمیل جو ہے وہ چھ سات سال کی ایج تک پہنچتی ہے تو وہ بلکل تہار ہو جاتی ہے انڈا جو ہے وہ ڈراب کر دیتی ہے اور میل جو ہے وہ آٹھ ڈو سال میں ہوتا ہے کیونکہ میل تھوڑا سا میچور بریڈی میں ٹائم لیتا ہے تو دوستو اس میں ایسا ہے کہ ہمیشہ جب بھی ایفریکن گری پیرٹ آپ خریدتے ہیں تو جہاں سے آپ لیتے ہیں آپ کو ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ آیا وہاں پہ ان کے پاس کتنے عرصے سے تھا پیر یا الکس دانہ کئی نر ایک جگہ سے لے لی مادی کئی اور سے لے لی اور رکے ہوئے دانے ہو مطلب ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے دارک یلو آئیز کہ جتنا دارک یلو آئیز ہوگی اتنا جو ہے بریڈنگ کیلئے جلد ہی تیار ہو جائیں گے آپ کے برڈز باقی دوستو سیکنڈ لی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لازمی لازمی ڈی ای نے کرانا ہے ان کا وہ بہت ضروری ہے ہم تو الحمدللہ اتنا اللہ پاک کا شکر ہے تجربہ ہے کہ ہم نے کبھی ڈی ای نے نہیں کرایا ہے ایفریکن گری کا اور الحمدللہ جوڑے بریٹ کر بھی رہے ہیں الحمدللہ اور ساتھ ساتھ میں باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ویڈیوز بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور جتنے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکشن کر رہے ہیں اسی ساب سے ویڈیو بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھاتے رہیں گے تو دوستو بھی آتے ہیں ان کے جو مطلب یعنی کے کیج کے حوالے سے تو کیج ان کا اگر آپ کے پاس جگہ جو ہے وہ اچھی خاصی ہے تو آپ پانچ فٹ جو ہے وہ ڈیپ رکھیے گا اور اگر جگہ کم ہے تو چار بھی چلے گا اگر چار ڈیپ رکھتے ہیں تو پھر جو ہے اس میں آپ اس کی ہائٹ جو ہے وہ ڈھائی اور دو کر دی جیگا یعنی ڈھائی ہائٹ کر دی جیگا دو اس کی چوڑائی کر دی ج گا اور باقی اس کے علاوہ اگر پانچ ڈیپ رکھیں تو بھی جو ہے ڈھائی جو ہے اس کا ہائٹ رکھیے گا اور دو جو ہے اس کی چوڑائی رکھیے گا انف ہے دو ڈنڈیاں لگائیے گا بیچ میں تھوڑے سے چوڑے ہوں مطلب یہ کہ موٹی موٹے اڈے ہوں اور ایک جو ڈبے کی طرف جو بیک سائیڈ پر ڈبا آئے گا جو ڈبے کی طرف آپ جو اڈا لگائیں گے وہ جو ہے آپ تھوڑا اوپر کر کے لگائیں گے اور یہ جو دانا پانی کے ب ایک اڈے سے دوسرے اڈے پر جائے تو تھوڑی فلائی بھی ملے گی ان کو اچھا دوستو یہ تو ان کے کیج کے سائز ہو گیا اب ان کے ڈبے کے سائز پر آ جائے گا تو ڈبے جو ہے وہ ان کا آپ رکھیے گا 24 انچز یعنی دو فٹ جو ہے اس کی ہائٹ رکھیے گا اور 14 بے 14 جو ہے اس کی چوڑائی اور گہرائی جو ہے وہ رکھیے گا انشاءاللہ اس میں یہ کہ اس میں اگر آپ کے پاس تین سے چار انڈے آ جاتے ہیں اور سب میں بچے پڑ جاتے ہیں نکال آتے ہیں تو کوئی مشکلات نہیں ہو کیونکہ کم 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 پندرہ دن چودہ دن تک جو ہے وہ ہینڈریس کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ مدر فیٹ پہ ہی رکھنا ہوتا ہے بچوں کو تو دوستو بس یہ آپ کا ڈبے کا بھی بتا دیا آپ کو اور کیج کا بھی بتا دیا ہے اب جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوستو اس میں آپ اگر شیڈ بناتے ہیں افریکن گری کا تو کوشش کیجئے گا کہ جہاں ان کا جو جہاں پر جس طرف ڈیپ ہوگی کیج کی وہاں پہ آپ جو ہے وہ دیوار کی طرف لائیے گا یعنی کہ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سائیڈ کیج بنا کے اس میں فرنٹ پہ تو ریوالوینگ ہوتا ہے لیکن ڈبے جو ہے وہ یا سیدھے ہاتھ پہ لگاتے ہیں یا الٹے ہاتھ پہ لگاتے ہیں یہ غلط ہے چل جاتے ہیں پیر اس میں یہ نہیں کہ نہیں چلتے لیکن ان کو تھوڑا سا یہ شائے برڈ ہے تھوڑا سا ان میں شائنیز بہت زیادہ ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ پریویسی مانگتے ہیں اچھا دوستو اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کے درمیان میں یعنی دائیں طرف اور بائیں طرف آپ جو ہے یہ جو ٹری جس شیٹ سے بنتی ہے اس طرح مضبوط طریقے سے کوئی شیٹ آجو باجو لگائیے گا مطلب دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی مضبوطی کے ساتھ کہ جو یہ ہلا جلا نہ سکے ڈسٹربنس نہ پیدا ہو جس سے بہت سے فرندے جو ہے وہ اس کو چونج کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اس کو ہلانے کی تو اس سے شور مچتا ہے اور باقی برڈز بھی جو ہے ڈسٹرب ہ اس چیز کا بھی خیال لکھئے گا اچھا دوستو اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات آپ سے کیوں کی کہ دیوار کی طرف آنا چاہیے ڈبا یعنی بیک سائٹ پہ یعنی کہ ان کو مطلب اپنے آپ سیکیور لگے جیسے کہ مثال اگر آپ سپیشلی جاتے ہیں ڈبے کی طرف جب پیر کوئی ڈبا پکڑ لیتا ہے جیسے لینگ سے پہلے فیمائل فیمائل آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں ڈبے میں پھر اس کے بعد پروسیس شروع ہوتا ہے میٹنگ کا پھر جو ہے وہ اس کے بعد لینگ کا تو یہ تقریباً جو نا اس پروسیس میں کم از کم مہینہ ڈیڑھ لے لیتے ہیں تو اس درہاں آپ زیادہ شہرم چھاڑی نہیں کریں گے آپ جو ہے جیسے دس پندر دن میں بارہ دن میں ایک دفعہ چیک کر لیا ہے طریقے کے ساتھ آہستہ سے ڈبا کھولا اور پھر بن کر دیا ہے اگر انڈے آئے تو تاریخ نوٹ کر لی اور پھر جب اٹھائیس دن سے لے کے تیس دن تک ان کا بچہ جو ہے وہ ہیچ ہوتا ہے پھر آپ نے چیک کیا پھر اس کے بعد آپ نے ماشاء دانہ پانی بھی ٹائٹ کر دیا اور اس دانہ پانی تو بھی ٹائٹ ہونا چاہیے لیکن یہ کہ بچے ہوتے ہیں تو خیال لکھئے گا ایکسٹرا اس کے علاوہ دوبارہ جو ہے وہ تین چار بجے کے ٹائم دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں جیسے صبح صویرے کیا ہے تو تین چار بجے ہم دوبارہ سوف فوڈ اور یہ دانہ وغیرہ ڈالیے گا اچھا دوستو اب ہم ان کے دانے پہ آ جاتے ہیں تو دانے میں جو ہے یہ سن فلاور بہت زیادہ کھاتے ہیں سن فلاور کے بہت شوقین ہیں آپ د کے علاوہ جو ہے نوابشا باجرہ موٹی کنگنی سفید لال چاول اور اگر سردیوں ہو تو اس میں ہلسی اور سرسو بھی ڈال سکتے ہیں اچھے دوستو یہ جو ہے آپ نے مطلب یہ کہ پرندے جو ہے وہ آپ کے دانہ اتنا ہونا چاہیے کہ اگلے دن جب آپ دانہ پانی چینج کرنے آئے تو دانہ بچا ہوا ہو تھوڑا تھوڑا سا حیثا نہ ہو کہ بالکل ختم ہو پرندہ آپ کا بھوکر نہیں رہنا چاہیے اتنا ہو کہ دانہ بچا ہوا اس کو پھر آپ ریسیکل کر سکتے ہیں اور باقی رہی بات تو آپ سوف فوڈ اور چنے وغیرہ دے سکتے ہیں سوف فوڈ میں اپل بہت سوک سے کھاتے ہیں کھیرہ اٹھا لیتے ہیں چکندر اٹھا لیتے ہیں باقی لوکی وکی نہیں کھاتے گاجر بھی بہت کم کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سفید چنے کابلی اور کالے چنے اور ہری مونگ کی دال ثابت یہ بھگو سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ جو ہے لال لوبیا جو ہے وہ آپ بھگو سکتے ہیں دے سکتے ہیں اچھا مکعی جو ہے وہ کوشش کریں کہ ابلی بھی م کئی زیادہ بہتر ہے بہرار آپ بٹہ بھی دے سکتے ہیں کوئی مستہ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے جب سیزن آتا ہے وہ جو چنے آتے ہیں چلکے والے جیسے مٹر کی طرح جو ہوتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں سیزن کے اندر تو بس اپنے برٹ کے جتنا خیال لکھیں گے تو اتنا انشاءاللہ آپ لوگ کو ریزلٹ اچھا ملے گا اچھا دوستو اب ایسا ہے کہ میں ڈی ای نے کے بھی بتا دیا آپ کو تقریباً کیج کا بھی بتا دیا باکس کا بھی بتا دیا اور طریقہ رکھنے کا بھی بتا دیا کہ مطلب ایسے طریقے سے رکھئے گا کہ ان کو محسوس یہ ہو کہ بھائی ہم جو ہے اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہے ہیں تو بس دوستو اس کے علاوہ صبر صبر کا مظاہرہ کیجئے گا صبر کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں ہوتا میل فی میل کنفرم ہوں گے آپ کا رکھنے کا طریقہ صحیح ہوگا اور آپ زیادہ پرندے کو ڈسٹرب نہیں کریں اس کے علاوہ جو ہے جیسے مثال بعض وقت گریپ ایڈجسمنٹ میں بہت ٹائم لے لیتے ہیں جیسے مثال کہ وہ آپ کو ویسی پڑا چل جائے گا جب کوئی ایڈجسن نہیں ہو رہا تھا تو فی میل کو جو نوچے کا اس کے پر ور تھوڑا خراب ہو جائیں گے آپ سمجھ جائیں کہ بھائی یہ آپ اس میں ایڈجسن نہیں ہو رہا اس صورت میں آپ پھر اس کو توڑ بھی سکتے ہیں اور پیر بھی آپ اگر ہے اس کے ساتھ آپ چانس لے سکتے ہیں بعد وقت افریکن گریپ ایک سیزن چھوڑ کے دوسرے سیزن میں لینگ کر بھی دیتے ہیں بعد وقت خوش نصیب کے پاس پہلے سیزن میں ہی لینگ کر دیتے ہیں کسی کسی کے پاس تین چار سال بھی لے لیتے ہیں پانچ سال بھی لے لیتے ہیں تو صبر کا مظاہرہ آپ نے کرنا ہے ضرور اس کے علاوہ دوستو پیر کم از کم کوشش کیجئے گا کہ پیر آپ ڈالیں تو دو تین پیر ڈالیں کیونکہ ایک پیر جو ہے اس سے آپ مطلب یہ کہ تجربہ کر تو سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ دو تین پیر جو ہے وہ ایک ساتھ ڈال دیجئے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا اس میں سے ایک آدھا پیر چل جائے گا اور جب وہ چل جائے گا بریڈر بن جائے گا تو آپ کو خود ہی پھر انشاءاللہ پتا چل جائے گا کہ بھائی افریکن گریپ ریٹ کی بریڈر کیسے لی جاتی ہے تو دوستو یہ میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں کہ جو پہلے سے پہاڑی رنگ نیک وغیرہ پر تجربے کر چکے ہوں اور ان کو جو ہے یہ سنبھالنا اور رکھنے کا طریقہ آتا ہو باقی اس کے علاوہ دوستو ملٹائی وائٹمینز کوئی بھی اچھی سی کمپنی کے آپ دے سکتے ہیں سالونٹ ڈی بریڈر ضرور دیجئے گا وہ کیلشیم اور وائٹمین ڈی جو ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پرائم ہے اس کے علاوہ یہ فرٹی وٹ ہے جو پیر چلانے کیلئے بہت اچھا ہے جب ایک دفعہ چل جائے پھر روک دیجئے گا اور اس کے علاوہ دوستو پرمسول ہے باقی بھی بہت ہے بہت چیزیں ہیں آپ اچھے سے نام دیکھ لیجئے گا جو بھی آپ کو یہ تو ہم بہت بتا رہے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ چیزیں تو آپ کے ساتھ کافی ساری جو ہے وہ اپنا شیئر کر لیے اور باقی رہی بات تو صفائی کا بہت خیال لکھئے گا کم از کم ون سے نویک تو لازمی ان کا ٹریب اگرہ صاف کرتے رہے ہیں اور کوپیک سپارٹر جو ہے وہ ٹریب میں ڈال دیا کریں یہ بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ دوستو باتیں تو آپ نے آپ سے کافی ساری کر لی ہیں لیکن پھر بھی اگر ہم کچھ بھول جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹ میں ضرور لکھ دیں گے اگر کوئی یاد آ جاتی یہ بات اور بس دوستو اچھے برڈ لیں ہیلڈی برڈ لیں اور سائز کا اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے اگر تھوڑا انیس بیس سائز میں فرق بھی ہو ضروری نہیں کہ بھائی اس میں کیمران اور کانگو دو جگہ سے برڈ آتے ہیں تو کیمران جو ہے ان کے سائز جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے کانگو جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ کامبینیشن کیمران کے ساتھ جو ہے کانگو بھی لگا سکتے ہیں کونگو کے ساتھ کونگو بھی لگا سکتے ہیں اور کیمران والوں کے ساتھ کیمران والے برڈز بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بس یہ کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں میل فی میل کنفرم ہو ٹائم پہ غزہ ٹائم پہ دوائی ملٹائی وارٹمینز وغیرہ دیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے پاس ایک دن ضرور جو ہے افریکن گری بریڈ کرے گا اور جب ایک دفعہ پیار بن جاتا ہے دوستو تو پھر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے مشین ہے اور مشین کا خیال لگنا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ویسے بھی یہ ایک پہلے ہو بھی ہے ہو بھی کے بعد جو ہے یہ دو پیسے دے جاتا ہے انسان کو انسان کو کوشش کرے تو بس دوستو آپ جو ہے بس یہ یاد رکھیے گا کہ ٹائم تو بہت لیتا ہے افریکن گری بات اوقات خوش نصیب کے بعد جلدی بھی چل جاتا ہے لیکن جب چلتا ہے تو پھر الحمدللہ بہت اچھا پروفٹ بھی دیکھے جاتا ہے تو دوستو بس ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے ویڈیو ایک دفعہ پھر آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اچھا دوستو یہاں ایک دو تین باتیں ہم ایڈ کریں گے کہ ایک تو جب بھی آپ پیئر لیں تو آپ کو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ایڈلٹ لیجئے گا اور تین چار سال کے دانے مت لیجئے گا کہ بہت ٹائم لگے گا ان کو اور آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اور آپ کو سبر کا مظاہرہ پھر بہت کرنا ہوگا تو ایڈلٹ ڈاگ یلو آئیس کے دانے اور ہسٹری اس کی معلوم ہو تو اس طرح کے دانے لیجئے گا اور سیکنڈلی جب آپ پیئر بناتے ہیں ڈی اے نے کر کے اس کو چھوڑتے ہیں جیسے رکھنے کا طریقہ کار بتا دی آپ کو ڈائیٹ بھی بتا دی سب کچھ بتا دی البتہ ڈائیٹ میں آپ کو ایک دو چیزیں اور ایٹ کر دیتے ہیں کہ آپ ڈائیٹ میں ایک فوڈ بھی دے سکتے ہیں وہ ہم بتانا بھول گئتے ہیں اور اس کے علاوہ ابلہ و اکیمہ بھی دے سکتے ہیں جس دن آپ کا پاپے والا دن ہو دو اس کے ساتھ اکیمہ بھی جو ہے وہ آپ مکس کر سکتے ہیں ابلہ و اکیمہ بہت ہلکی مقدار میں ایسا نہ ہوں کہ بہت زیادہ دیتے ہیں اور انڈا بھی جو ہے بس ہلکی مقدار میں رکھیے گا اور باقی اس کے علاوہ ڈر خوف نکالنا ان کا ضروری ہے ان کا ڈر خوف نکلے گا اس طرح کہ جیسے آپ نے ڈاک یلو آئیز کے ایڈلڈ دانے لے لیے میل فی میل ڈیئے نے کرا کہ ایک بسم اللہ پڑھ کے ایک کیج میں چھوڑے تو اس کے بعد اس کو آپ نے دانا پانی کرنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے اور ڈبا نہیں دینا تو اسی طرح آپ کے ساتھ وہ مانوس ہو جائیں گے اگر ایک دفعہ آپ نے ایک سیکوینس کے ساتھ جو ہے کیجز رکھ دیئے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کیج کے ساتھ شرم چھڑی نہیں کرنی کیج ڈبا جو ہے وہ دیوار کی طرف آنا چاہیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ماسٹر کیج بناتے ہیں اور وہاں پہ جالی کی طرف ڈبا آ جاتا ہے جو بیک سائٹ ہوتی ہے ماسٹر کیج کی تو کوشش کیجئے کہ ماسٹر کیج جو ہے وہ جیسے بھی بنائیں پیچھے جو ہے وہ دیوار ہو یا پھر کوئی پلائی لگا دیجئے گا تاکہ ان کو جو ہے وہ بیچ میں کروسنگ کی جگہ رکھ دیجئے گا اگر کروسنگ سائڈوں سے نہیں ہوتی ہے اور اگر سائڈوں سے ہو رہی ہے تو پھر نہ بھی رکھیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ بہت سیف اور سیکیور سمجھتے ہیں آپ کو جہاں پہ ان کے جالی نہ ہوں ڈبے کی طرف زیادہ روشنی نہ آئے وہاں چلے دوستو اجازت چاہتے ہیں بس ویڈیو کو لائک بار بار اس دیے کہتے ہیں کہ لائک کرنے سے ویڈیو کی رنکنگ بڑھتی ہے اور وہ زیادہ تر لوگوں میں جو ہے وہ پہنچتی ہے ویڈیو اور جتنا زیادہ لوگوں کا بھلا ہوگا تو اتنا اچھا ہوگا تو دوستو انشاءاللہ اپنا خیال لکھئے گا نیکس ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ